سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور سپلائے اور ڈیمانڈ زونز دو ایسے ٹریڈنگ کنسپٹس ہیں جو بالکل ایک جیسے ہیں ان میں سے ہر ایک مارکیٹ میں ایسے پوائنٹس دکھا رہا ہوتا ہے جہاں سے ممکن ہوتا ہے کہ پرائس ریورس ہو جائے ان دونوں میں جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ سپلائے اور ڈیمانڈ ایریاز میں ہمارے پاس زونز ہوتی ہیں جن کو ہم انٹری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز میں ہمارے پاس سمپل لائنز ہوتی ہیں جن کو ہم انٹری کے لیے منیٹر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایفیکٹیو سونگ ٹریڈنگ سٹریٹجی شیئر کرنے کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان دونوں ٹریڈنگ کنسپٹس کو استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کو ٹائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہائی پروبیبلٹی سگنرز تلاش کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں بہت سے ٹریڈرز سوچتے ہیں کہ سپلائے اور ڈیمانڈ اور سپورٹ اور ریزسٹنس میں کوئی اتنا حاصل فرق نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان دونوں کے درمیان بہت اہم فرق ہے کیونکہ ایک زون کو دیکھ کر انٹری لینا ایک لائن کو دیکھ کر انٹری لینے سے بہت آسان ہے اس کے ساتھ سپلائے اور ڈیمانڈ زونز ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز کی نسبت بہت کم بنتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ سپلائے اور ڈیمانڈ زونز سے ریورسلز کو ٹریڈ کرنا ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز سے ٹریڈ کرنے سے کافی زیادہ آسان ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کنسپس کو جوڑنے یعنی کمبائن کرنے کی جو سٹیٹریجی ہے ورک کرتی ہے یہاں ہمارا مقصد سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی پریسائزنس کو سپلائے اور ڈیمانڈ ایریاز کے اسپیکٹس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے اس طرح ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سپلائے اور ڈیمانڈ زونز میں اپنی انٹریز کو پن پوائنٹ کر سکیں صرف ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز کو ٹریڈ کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مارکیٹ ایکزیکٹ لیول تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پریس ریورس ہونے سے پہلے اس ایک خاص لیول سے یا تو تھوڑا سا آگے نکل جاتی ہے یا اس لیول کو ٹیسٹ کیے بغیر ہی واپس ریورس ہو جاتی ہے اس طرح سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز ٹریڈنگ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے جب آپ سپلائے اور ڈیمانڈ زونز ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زونز آپ کو ایریا پروائیڈ کرتی ہیں جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پریس کو اس ایریا سے ریورس ہونا چاہیے آپ کو ایک خاص پائنٹ پر ریورسل سگنل کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو ٹریڈ کرتے ہوئے آپ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک مکمل زون ہوتی ہے جس کو آپ انٹری کے لیے واج کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریورسل سگنل کہاں بنتا ہے جب تک کہ یہ سپلائے اور ڈیمانڈ زون کے اندر کہیں بنتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریورسل ہو سکتا ہے اس بات کا تعیون کرنا کہ کہاں پر سپورٹ اور ریزسٹنس لائنز لوکیٹڈ ہیں ایک آسان سا پروسیس ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو سپورٹ اور ریزسٹنس وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں مارکیٹ کے لیے ریورس ہونے کے لیے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں خاص پوائنٹ سے ڈیرائیو کی جاتی ہیں جہاں سے پاسٹ میں مارکیٹ ریورس ہوئی تھی اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ اگر مارکیٹ پاسٹ میں ایک ہی پوائنٹ سے بہت مرتبہ ریورس ہوئی ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لائنز کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پوائنٹ کو تلاش کرنا ہے جہاں سے ایک سے زیادہ مرتبہ ریورسلز ہوئے ہیں یہاں پر ایک مثال ہے جہاں بہت سے ریورسلز ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ریورسل ایک ایسی پرائس پر سے ہوا ہے جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ریزسٹنس لائنز ان کے پاس کہیں ہونی چاہیے جہاں سے یہ ریورسل شروع ہوئے اور یہ رہے دوسرے ایک سے زیادہ ریورسلز یہاں پر یہ پھر سے ہر ایک ریورسل جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی جیسی پرائس پر ہوا ہے جس کا مطلب ہے یہاں کہیں سپورٹ لائن موجود ہے اب چونکہ ہم ایک سونگ ٹریڈنگ اپروچ استعمال کریں گے جس کا مطلب ہے کہ ہم کم سے کم ون ہاور کے ٹائم فریم میں مارکیٹ کو انیلائز کریں گے ہم ان بگ راؤنڈ نمبرز کو تلاش کریں گے جو ان لائنوں کے قریب ترین ہیں جن کو ہم نے ریورسلز کے ذریعے مارک کیا ہے جو ایک ہی طرح کی پرائسز پر ہوئے سپورٹ اور ریزیسٹنس لائنز ہمیشہ بگ راؤنڈ نمبرز کے لیولز پر پائے جانے کی وجہ ایک فنومنا ہے جس کو آرڈر کلسٹرنگ کہتے ہیں آرڈر کلسٹرنگ وہ جگہ ہے جہاں آرڈرز مارکیٹ میں راؤنڈ نمبرز لیول کے آس پاس اکومولیٹ کیے جاتے ہیں تو سٹریجی کے پہلے سٹیپ میں آپ نے ریزیسٹنس اور سپورٹ لیولز کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ان پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے جہاں پر ایک سے زیادہ ریورسلز ہوئے ہیں پھر آپ نے راؤنڈ نمبرز کو مارک کرنا ہے جو ان ریورسلز کے قریب ترین ہوں گے پھر آپ نے لائنز کو موو کرنا ہے تاکہ وہ راؤنڈ نمبرز کے اوپر آ جائیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کو ریورسل لائنز اور راؤنڈ نمبرز کے مطابق ایڈجیسمنٹ کرنے کے بعد چارٹ کیسا نظر آتا ہے یہ لائنز صحیح سپورٹ اور ریزیسٹنس لائنز ہیں جن کو آپ انٹریز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر پرائس فیوچر میں ان لیولز پر واپس آتی ہے دوسرا سٹیپ سپلائے اور ڈیمانڈ زونز کو ڈرا کرنے پر مشتمل ہے سپلائے زونز کو کسی ایک کینڈل یا سمال کنسولیڈیشن سٹرکچر سے ایک بڑے ڈراپ کے بعد تلاش کر کے ڈرا کیا جا سکتا ہے آپ نے سپلائے زونز کو ڈراپ سے پہلے آخری بلش کینڈل کے اوپن سے لے کر موسٹ ریسنٹ ہائی ڈراپ سے پہلے تک مارک کر لینا ہے ڈیمانڈ زونز اس وقت بنتی ہیں جب مارکیٹ ایک سنگل کینڈل کی شکل میں یا ایک کنسولیڈیشن سٹرکچر سے ایک بڑا موو اوپر کی جانب لیتی ہے آپ نے ڈراپ سے پہلے آخری بیرش کینڈل کے اوپن سے لے کر اپ موو سے پہلے ریسنٹ لو تک مارک کر لینا ہے پیسرا سٹیپ کنفلوینس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اگر آپ سپورٹ اور ریسٹنس لیولز کو سپلائے اور ڈیمانڈ زونز کے ساتھ کمبائن کریں تو یہ اور بھی بہترین ہوگا اس سے آپ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں کہ آیا مارکیٹ ایک خاص لیول کو ٹیسٹ کرے یا نہ کرے یا اس سے آگے نکل جائے آپ ریورسل کا سگنل تلاش کر سکتے ہیں اور بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپلائے یا ڈیمانڈ زونز میں کہاں سے مارکیٹ کے ریورسل کے زیادہ امکان ہیں یہ ایک ڈیمانڈ زونز کی مثال ہے جہاں سے ایک ریورسل ہوا ہے یہاں پر جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ریزیسٹنس اور سپورٹ لائنز ہیں جو کہ ڈیمانڈ زونز کے اندر بنی ہیں مارکیٹ اس راؤنڈ نمبر پر موجود لویسٹ سپورٹ لیول کو ہٹ کرنے کے بعد اس زونز سے باہر نکل گئی یہ ایک اور ڈیمانڈ زونز ہے اس میں تین سپورٹ لیولز ہیں ان میں اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر مارکیٹ اس زونز میں آتی ہے تو وہ اس کو واپس ریورس کر سکیں ریال ٹائم میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کونسا ایسا لیول ہے جس سے مارکیٹ ریورس ہونے والی ہے آپ کو بس اتنا یقین ہوگا کہ پرائیس ان تین میں سے کسی ایک لیول سے ریورس ہو سکتی ہے اس صورت میں جب پرائیس اس راؤنڈ نمبر پر پائے جانے والی سپورٹ لیول کو ہٹ کرتی ہے تو ریورس ہو جاتی ہے اگر ہم پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں چلے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مارکیٹ نے سپورٹ لیول کو ہٹ کیا تو بولش انگلفنگ کینڈلز فارم ہونہ شروع ہو گئی آپ ان انگلفنگ کینڈلز کو ٹریڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ریورسل کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ڈیمانڈ زون سے ایک ریورسل شروع ہونے والا ہے تو سپلائے اور ڈیمانڈ زون کے اندر ان سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کو کس طرح ٹریڈ کرنا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ حقیقت میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سا ایسا لیول ہے جو مارکیٹ کو ریورس کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹر ہونے کے لیے پینڈنگ اوڈر کا استعمال نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس صرف یہی اپشن ہے کہ ہم جب پرائیس ان لیولز کو ہٹ کرے تو پرائیس ایکشن سگنل کی طرف دیکھیں اب جب آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور سپلائے اور ڈیمانڈ زونز مارک کر دی ہیں تو پھر آپ نے انٹریز کے لیے ان لیولز کو واج کرنا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لور ٹائم فریمز میں آ جائیں اور پرائیس ایکشن کو منیٹر کریں جب پرائیس ان لیولز کو ہٹ کرے اس مثال میں آپ پرائیس سٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں جو پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں بنا ہے جب مارکیٹ نے ڈیمانڈ زونز کے اندر ان لیولز کو ہٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مارکیٹ نے پہلے سپورٹ لیولز کو ہٹ کیا ایک بولیش انگلفنگ کینڈل بنی جس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑا اوپر موو کر گئی یہ موو فیل ہو گیا اور پرائیس دوبارہ سپورٹ لیول پر واپس آ گئی اس بار پھر ایک بولیش انگلفنگ کینڈل بنی اور مارکیٹ کو اوپر دکیل دیا دو طریقے ہیں جس سے آپ بولیش انگلفنگ کینڈل کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک بولیش انگلفنگ کینڈل جب نظر آ جائے تو آپ ٹریڈ میں انٹر ہو جائیں اور سٹاپ لوز کو قریب ترین سپورٹ لیول سے تھوڑا سا نیچے رکھ دیں یا پھر آپ انٹر ہو کر سٹاپ لوز کو ڈیمانڈ زون کے نیچے ایڈجسٹ کر دیں عام طور پر ڈیمانڈ زون کے نیچے سٹاپ لوز رکھنا بہتر ہے کیونکہ اگر انٹر ہونے کے بعد کوئی سپائک آتی ہے تو آپ محفوظ رہیں گے یہاں ایک اور ڈیمانڈ زون ہے جہاں ڈیمانڈ زون کے اندر سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز مارک ہیں اب پرائیس ایکشن سگنل دیکھنے کے لیے پندرہ منٹ کے ٹائم فریم میں چلتے ہیں تاکہ ہم سگنل دیکھ کر انٹر ہو سکیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پرائیس نے ڈیمانڈ زون کے اندر سپورٹ لیولز کو ہٹ کیا تو دو بولش انگلفنگ کینڈلز بنی پہلی نے پرائیس کو ڈیمانڈ زون سے نکال دیا لیکن مارکیٹ کو ریورس نہیں کر سکی جبکہ دوسری نے مارکیٹ کو زون سے ریورس کر دیا آپ سگنل حاصل کرنے کے لیے دوسرے پرائیس ایکشن پیٹرنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں پرافٹ لینے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آپ دیکھیں پرائیس ہائر ہائز بنا رہی ہے پرافٹ بک کرنے کا فیصلہ آپ خود بھی بہتر طور پر لے سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک اللہ حافظ